السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آج حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے روح زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول جی ہاں سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی فرزن ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی زد پر اڑا رہا بالاخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی چنانچہ قابیل نے گہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گہوں کو چھوڑ دیا اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی چھان لی حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑھیں اور تو دوزخی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا باوقت قتل حابیل کی عمر بیس برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل احرا کی گھاٹی میں ہوا اور باس کا قول یہ ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجد آزم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا واللہ تعالی عالم روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں استراب اور بیچینی پھیل گئی قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں ایک سو برس تک کبھی آپ کو ہسی نہیں آئے اور سریانی زمان میں آپ نے حابیل کا مرسیہ کہا جس کا عربی اشار میں ترجمہ یہ ہے تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبی ہو گیا ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونک کم ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضب ناک ہو کر قابیل کو فٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقریمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجہ کیا کرتا تھا لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے کہ جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کا ڈالا اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا روحول بیان حابیل کے قتل ہو جانے کے پانچ برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو تیس برس کی ہو چکی تھی اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں روحول بیان اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں نمبر ایک دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون نحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پنہ مانگنی چاہیے نمبر دو کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے اس لئے قرآن مجید میں وَمِنْ شَرْ لِحَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پنہ مانگتے رہو اور نمبر تین کے خون نحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مفترہ ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ہر خون نحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا اور نمبر چار اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کی گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا اور نمبر پانچ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند سالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے واللہ تعالی عالم سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز